آج کی اس گوتم بدھ کہانی کے ذریعے ہم آپ کو بتائیں گے کہ بدھ کے نظریے سے ہماری زندگی کی قیمت کیا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی کی ویلیو نہیں سمجھتے اور اپنے جیون کو ایسی چیزوں میں برباد کر دیتے ہیں جن سے ہمارا نقصان ہی ہوتا ہے کچھ لوگ اپنی زندگی شراب کے پیچھے برباد کر دیتے ہیں تو کچھ لڑکیوں کے چکر میں اور کچھ اپنی ساری زندگی پیسہ پیسہ کر کے برباد کر دیتے ہیں ایک بار کی بات ہے گوتم بدھ اپنے ششیوں کو زندگی سے جڑی اچھی بری چیزوں کا گیان دے رہے تھے سبھی ششیے ان کی باتوں کو بہت دھیان سے سن رہے تھے ان سبھی میں ایک ششیے ایسا تھا جسے پرشن پوچھنے کی بہت عادت تھی وہ اٹھ کر گوتم بدھ کے پاس گیا اور ان سے بولا آپ ہمیں زندگی کے بارے میں جو کچھ سیکھا رہے ہیں اس سب کا کیا فائدہ کیونکہ ہم میں سے بہت سے بچوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے جیون کا مولے کیا ہے اور یہ جیون ہمارے لئے کتنا قیمتی ہے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس جیون کا مولے کیا ہے اپنے ششیے کی بات سن کر گوتم بدھ اپنے ککش میں گئے اور ایک چمکتا ہوا پتھر کا ٹکڑا لے کر آئے وہ ٹکڑا انہوں نے اپنے ششیے کو دیا اور بولے میں تمہیں اس جیون کا مولے تب بتاؤں گا جب تم اس پتھر کا صحیح مولے پتا لگا کر آؤ گے ساتھ ہی یہ دھیان رکھنا کہ تمہیں یہ پتھر کا ٹکڑا کسی کو بیچنا نہیں ہے گوتم بدھ کی بات مان کر وہ ششیے بازار کی طرف چلا گیا بازار میں سب سے پہلے اس کی نظر ایک پھل بیچنے والے پر پڑی اور اس نے وہ پتھر اس پھل والے کو دکھایا اور بولا اس پتھر کے بدلے آپ مجھے کتنے پھل دے سکتے ہو پھل والا بولا یہ پتھر کچھ خاص تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے بدلے میں تمہیں ٹین کے لئے دے سکتا ہوں وہ ششیے اس پتھر کو لے کر آگے چلا گیا پھر اسے ایک سبزی والا ملا ششیے نے اس سبزی والے سے اس پتھر کی قیمت پوچھی سبزی والے نے اس پتھر کو دھیان سے دیکھا اور بولا اس پتھر کی قیمت کے بدلے میں تمہیں زیادہ سے زیادہ ایک بوری بھر کر سبزیاں دے سکتا ہوں اس کے بعد وہ ششیے اس پتھر کو لے کر ایک سونے کے ویعاپاری کے پاس گیا اس پتھر کی ٹکڑے کی چمک دیکھتے ہی اس سنار نے اس کی قیمت ون ہنڈرڈ سونے کے سکتے لگائی ششیے نے وہ ٹکڑا بیچنے سے منع کیا تو وہ سنار اس کے بدلے ٹو ہنڈرڈ سونے کے سکتے دینے کو بھی راضی ہو گیا لیکن ششیے نے وہ پتھر نہیں بیچا اس کے بعد وہ ششیے ایک ہیروں کے ویعاپاری کے پاس گیا اور ان کے سامنے اس نے وہ پتھر کے ٹکڑے کو رکھ دیا اس پتھر کو دیکھتے ہی ہیروں کے ویعاپاری نے ایک ساف کپڑا بچھایا اس پتھر کو اس کے اوپر رکھا پھر اس کی پرکرمہ کی اور ہاتھ جوڑ کر اس پتھر کو کپڑے میں لپیٹتے ہوئے وہ بولا تم جسے معمولی پتھر سمجھ کر اس کی قیمت پوچھ رہے ہو اصل میں یہ ایک بیش قیمتی روبی ہے ایسا روبی ہر کسی کو نہیں ملتا میں اگر اپنا سب کچھ بیچ بھی دوں تو بھی اس کی قیمت نہیں چکا سکتا اس ویعاپاری کی باتیں سن کر وہ ششیہ حیران ہو گیا وہ دوڑا دوڑا سیدھا بدھ کے پاس آیا اور انہیں اس نے جو کچھ بھی بازار میں ہوا وہ سب بتایا اس کی اچرج بھڑی باتیں سن کر گوتم بدھ بولے تمہارے سوال کا جواب اس روبی کی قیمت میں ہی چھپا ہے ہمارا جیون بھی ایک روبی ہے روبی کی طرح یہ بھی بیش قیمتی ہے لیکن ہم اس بات کو ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں اور اپنے جیون کا مولی نہیں سمجھتے ہم دوسروں کو دیکھ کر اور ان کے جیسا جیون جینے کی کوشش میں اپنے جیون کی قیمت کو کم کر دیتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی کی قیمت وہی ہے جو دوسرے ہمیں بتاتے ہیں لیکن یہ بات ہمیشہ دھیان رکھنا کہ سامنے والا اپنی حیثیت بدھ دھی اور اپنی سمجھ کے حساب سے تمہاری قیمت لگاتا ہے دوستوں آج کا ویڈیو یہی سماپت ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں